انیس سو ستر میں میں نے راشتری ایناکٹیو بدیالے نیشنل سکول اور ڈراما میں داخلہ لیا اور غالباً وہی دور تھا جب صفدر نے اپنا کام شروع کیا اور کچھ ساتھیوں سے میں صفدر کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ وہ مزدوروں کے بیچ جا کر کسانوں میں گاؤں میں ناٹک پیش کرتے ہیں انہی کے مسئلوں کے بارے میں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ انسان جو میں سنتا ہوں اتنا پہنچا ہوا کلاکار ہے اور جس کو تھیٹر سے اتنی لگن ہے اتنی محبت ہے وہ اپنے ناٹک شہر میں کیوں نہیں کرتا ایسے ناٹک کیوں نہیں کرتا جسے دیکھنے کے لیے لوگ پیسے دیں جس سے ان کو مقبولیت ملے سچ تو یہ ہے کہ میری تلاش تھی شہرت مقبولیت اور صفدر کو جنون تھا بدلاؤ لانے کا جو ان کے جیتے جی نہ آ پایا ہو لیکن جیسا کہ محترم صاحب نے کہا کہ ایک چنگاری وہ چھوڑ گیا جو ہمیشہ بڑھتی رہے گی اور آگے بھی بڑھے گی صفدر کہ جب انتقال ہوا تب میری دل کو بہت صدمہ پہنچا کہ ایک انسان اپنی زندگی سے زیادہ اپنے اصولوں سے لگا ہوا ہے جڑا ہوا ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اپنے اصولوں کی رکشہ کرنے کے لیے اور صاحب لدھیانوی صاحب کی ایک نظم جب میں نے پڑھی تو صفدر کے مقصد کا مطلب کچھ کچھ میری سمجھ میں آنے لگا حالانکہ تھیٹر کے سفر میں ہمارے راستے بالکل الگ الگ تھے لیکن آخر میں سمجھ پایا ہوں کہ صفدر کیوں کر رہے تھے جو وہ کر رہے تھے اچھا بچوں بچوں ذرا خاموش ہو جائیے ذرا خاموش ہو جائیے ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی باتیں نہ سمجھ میں آئیں میں نے بھی اس عمر میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن آگے چل کر کہیں نہ کہیں ان سے آپ کا میل ہوگا میرے ترکش ترانے سن کے میرے ترکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے مجھے ہنگامہ جنگ جدل میں کیف ملتا ہے میری فطرت کو خون ریزی کے افثانوں سے رغبت ہے میری دنیا میں کچھ پکت نہیں ہے رخص نغمے کا میرا محبوب نغمہ شور اہنگ بغاوت ہے مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو میں جب تاروں پہ نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں تو سوز و درد کی شدت سے پہروں دل ملاتا ہوں کوئی خوابوں میں خابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں میں شائر ہوں میں شائر ہوں مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے خدرت نے مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے خدرت نے میرا مقصد فقط شوالہ نوائی ہو نہیں سکتا جہاں ہوں میں جہاں ہوں میں جوانی لغزشوں کا ایک توفان ہے میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو غریبوں کو مفلسوں کو بے قسوں کو بے سہاروں کو سسکتی ناظنینوں کو تلتے نوجوانوں کو حکومت کے تشدد کو امارت کے تکبر کو کسی کے چتھڑوں کو کسی کے چھڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو تو دل تاب نشات بزم عشرت لا نہیں سکتا میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا اس کے بعد ایک چھوٹی سی کہانی ہے فہیم آزمی صاحب کی لکھی ہوئی جو بٹوارے کے بارے میں ہے اس کا عنوان شیرشک ہے آرٹ کا پل کلا کا پل اور یہ بٹوارہ اس کا میل آپ چاہیں تو ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے جوڑ سکتے ہیں یا ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت کے بیچ جو بوئے جا رہے ہیں اس سے جوڑ سکتے ہیں یا اگر اور دور جائیں تو پوروی اور پشتیمی جرمنی سے جوڑ سکتے ہیں جنوبی اور شمالی کوریا سے جوڑ سکتے ہیں اور اگر اور بھی دور جائیں اور بہت ہی نزدیک آئیں ساتھ میں تو انسان اور پریابرن کے بیچ جو درار بنائی جا رہی ہے اس سے جوڑ سکتے ہیں اور فہیم آزمی صاحب کا خیال ہے اس کہانی کے ذریعے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے جو ان زخموں کو بھر سکتی ہے اگر کوئی چیز ہے جو اس نفرت کو دور کر سکتی ہے تو وہ انسانی سمپرک اور کلا پہلے تو سارا علاقہ ایک ہی تھا اور اس کا نام بھی ایک ہی تھا علاقہ بہت اپ جاؤ تھا بہت سے باگ، کھیت، جنگل، پودھے، پھول اور جھاڑیاں سارے علاقے میں پھیڑے ہوئے تھے اس علاقے میں رہنے والوں کو اپنی زندگی کی ضروریات جھٹانے کے لیے کسی اور کے بھروں سے نہیں رہنا پڑتا تھا کھیتوں سے اناج، جلانے کے لیے لکڑی بٹی سے پکی ہوئی اینٹوں اینٹیں مکان بنانے کے لیے پاس کے باغوں سے پھول اور ساگ سبزی اور تالات سے مچھلیاں گویا ضرورت کا سارا سامان مل جاتا تھا دیرے دیرے پاس کے شہر سے سوداگری تہزید اور ترقی کی لہریں اس علاقے کی طرف بڑھنے لگیں اور ایک دن اس علاقے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا نالا کھود دیا گیا کسی نے کہا یہ گڑھا بجلی کے تاروں کو کھمبے سے اوپر لے جانے کے بجائے زمین کے نیچے دبانے کیلئے کھودا گیا ہے کوئی کہتا تھا کہ اس علاقے میں ٹیلی فون آنے والا ہے اور یہ ٹیلی فون کی لائنیں بچھانے کیلئے کھودا گیا ہے گویا جتنے موں اتنی باتیں بس سویرے ٹریکٹر اور کٹیر اور ان کے ساتھ کچھ مزدور آ جاتے ہاؤڑے اور گینٹی لے کر یہ لوگ اس گڑھے کو گہرہ کرنا شروع کر دیتے اور شام کو چڑے جاتے ہیں اگر ان سے کوئی پوچھتا تو بس یہی کہتے کہ بھئی ٹھیکے دار سے پوچھ لو ہمیں نہیں معلوم یہ گڑھا کیوں کھودا جا رہا ہے روز بروز گڑھا گہرہ ہوتا گیا اور ایک دن اس نے علاقے کے بیچوں بیچ ایک سوکھے نالے کی صورت اختیار کر لی تب اس کو پار کرنا لگ بھگ ناممکن سا ہو گیا اور اس طرح نالے کے اس پار کے لوگوں اور اس پار کے لوگوں کا تعلق ٹوٹ گیا کبھی کبھی نالے کے اس پار کے لوگ اس پار کے لوگوں سے نالے کے دونوں طرف کڑے ہو کر بات چیت کر لیتے تھے اور زیادہ تر بات کا مددہ یہ نالہ ہی ہوتا تھا انہیں ان کویلوں فاختاؤں اور میناوں سے بہت حسد ہوتی تھی جو بنا کسی بندن نالے کی اس پار سے اڑ پار اڑ کر یا اس پار سے اس پار اڑ کر پیڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس پار کے کھیت سے اڑ کر اس پار سے کھیت میں دانا چگنے لگتے تھے اور ایک دن ٹھیکے دار کے آدمی چلے گئے نالہ اسی طرح پڑا رہا دوسرا ٹھیکے دار جس کا تار بچھانے کا یا تیسرا ٹھیکے دار جسے گڑھا بھرنا تھا ابھی تک مقرر نہیں کیے گئے تھے یا وہ کسی دوسرے علاقے میں مشغول تھے یہ سوخہ نالہ یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ برسات آئی اور وہ پانی سے بھر گیا دیرے دیرے اس کے دونوں طرف کے کنارے ٹوٹنے لگے اور اس نے ایک ندی کی شکل اختیار کر لی جو علاقے کے بیچ میں بہتی تھے سردیاں آئیں تو لوگوں کو لگا کہ نالے کا پانی خوشک ہو جائے گا اور شاید ٹھیکے دار کے آدمی اس کو آ کے بھر دیں کچھ ایسا بھی لگتا تھا جنہوں نے اسے خود بھرنے کا ارادہ کیا لیکن جیسے ہی سردی ختم ہوئی اور گرمی آئی آس پاس کی پہاڑیوں پر برف پگھلنے لگی یہ برف پہلے بھی پگھلتی تھی مگر چھوٹی چھوٹی نالیوں کی شکل میں پھیل جاتی تھی اور تیزی سے ڈھلان کی طرف بڑھ کر اس کا پانی بڑے دریہ میں مل جاتا تھا اگر کہیں پانی جمع ہوتا بھی تھا تو زیادہ دیر تک نہیں رکھتا تھا مگر اب سارا پانی بہ کر علاقے کے اس نالے میں آ گیا گرمی بیتی برسات آئی نالا اور چوڑا ہو گیا پھر سردی آئی اور پانی سے اسی طرح بہتا رہا پھر پہاڑیوں پر برف پگھلی نالا اور چوڑا ہو گیا کنارے ٹوٹتے رہے اور یہ نالا ہر سال چوڑا ہوتا گیا اور پھر اسے ایک بڑے دریہ نے علاقے کو دو حصوں میں بانٹ دیا وہاں کے باشندوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا رشتے دار کچھ ادھر اور کچھ ادھر رہ گئے جب محمد خان کی بیٹی کا کے نکاح کا مسئلہ سامنے آیا تو محمد خان نے بیوی سے کہا تم فکر کا ہے کی کرتی ہو تمہارے بھتیجے کے ساتھ تو بچپن میں رشتہ ہو چکا ہے محمد خان پہلے تو چپ رہا پھر انہوں نے ایک تھنڈی سانس لی اور بولے کیا بات کرتی ہو وہ لوگ اس پار کے ہیں اب ہمارا ان سے کیا واسطہ اپنے علاقے میں رشتہ کھجو تو ایسی کونسی بات ہے ان کی پتنی نے کہا تم ایک ہی تو ہو وہ اس پار رہتے ہیں تو کیا ہوا تمہارا بھائی ہی تو ہے نہیں اب وہ اس پار رہتا ہے بیچ میں دریہ ہے اس پار کے لوگ اس پار کے لوگوں سے الگ ہیں وہ میرا بھائی تھا لیکن تب جب دریہ نہیں تھا تو بیوی نے کہا تو دریہ خون کے رشتے کو بھی توڑ سکتا ہے ہاں توڑ سکتا ہے دریہ سرحدیں بناتا ہے ملکوں کو الگ کرتا ہے انسانوں کو الگ کرتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو اس کی بیوی نے پوچھا ہاں تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو سب کہتے ہیں اور پھر یہ بھی تو نہیں کہ دریہ کے پار کو پار کر کے آسانی سے ادھر سے ادھر جائے جا سکے دریہ پر پل بھی نہیں ہے اس میں ناؤ بھی نہیں چلتی اور ہوا بھی یہی تھا پل بنانے کی ساری کوششیں ناکام رہیں جب بھی پل بنتا ایک موسم بھی نہیں نکلتا تھا سردیوں میں بنتا تھا تو گرمی میں ٹوٹ جاتا تھا پہالوں سے آنے والے پانی کا بہاؤ اور تیز ہوتا گیا لوگ مٹی بھر کر لکڑی کا پل بناتے تھے کوئی سیمنٹ کا پل پکا پل تو بنا ہی نہیں سکتا تھا تو مٹی کا پل کیسے ٹکتا اور ناؤ اس کی بھی کوشش کی گئی کچھ لوگوں نے سوچا کہ پل نہیں بنتا اور لوگ دریا کو پیدل پار نہیں کر سکتے تو ناؤ ہی بنا لیتے ہیں اسی پہ چڑھ کر دریا پار کر لیا جائے گا مگر ہوا یوں کہ جب پہلی ناؤ بنی تو منگو دودھ والا صبح صبح آیا اور محمد خان سے بولا ارے خان صاحب سنا آپ نے وہ جو چار گھڑوں کو الٹا کر کے اور اوپر کی کر اور سرپت کا مچان بنا کر ناؤ بنائی تھی اس کے دو گھڑوں میں زہریلے سانپ گنس گئے اور دو مسافروں کو ڈس ڈالا اب مکیہ کہتا ہے ناؤ نہیں چلے گی محمد خان نے کہا ارے ہر مشکل کام میں احتیاط رکھنی پڑتی ہے اگر ہم کچھ دنوں تک مچان پیٹتے رہیں اور ناؤ چلتی رہے گی تو سانپ خود ہی ڈر کے بھاگ جائیں گے اگر مگر چلے گی کیسے مکیہ نے تو روک دیا گھلے تک توڑ دئیے گئے آج محمد خان کے بھائی کے بیٹے کا نکاح ہے جو اس طرف رہتا تھا دریا کے پار شہنائی کی آواز سنائی دے رہی ہے بڑی سنیلی لگ رہی ہے محمد خان دریا کے کنارے بیٹھا اس آواز کو سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کاش یہ برات اس کے گھر آئی ہوتی مگر یہ غیر ممکن تھا شہنائی کی آواز پھر گونجی اور محمد خان نے سوچا دریا اس آواز کو تو روک نہیں سکتا اور روکے گا بھی نہیں یہ تو دریا کے پانی سے ٹکرا کر اور بھی میٹھی لگتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اور لوگ محمد خان کے پاس آ بیٹھے اور سوچنے لگے کیا آواز آ رہی ہے دریا کے اس پار سے ہماری سرحدیں الگ ہیں اور بیچ میں دریا ہے مگر یہ موسقی کی آواز کتنی سوہانی لگ رہی ہے نکاح ہو گیا اور شہنائی کی آواز بھی بند ہو گئی لیکن تب تک جیسے لوگوں کو چسکا پڑ گیا تھا دریا کے کنارے روزانہ سرے شام میلا لگنے لگا اب اس پار کے گیت اور ستار کی آواز سنتے رہتے اس پار کے لوگ اور پھر اس پار کے لوگ بھی اپنی طرف کے کنارے پر بیٹھنے لگے اس پار کے گیت سننے کے لیے دریا کے پانی سے چھنک کر آنے والی آواز کتنی درد بھری کتنی سریلی تھی اور پھر ان آوازوں کے ساتھ اور بہت کچھ آیا دریا کے کناروں پر پکنک ہونے لگی پکوان پکنے لگے پرسات سے پچنے کے لیے چھپر بن گیا بیٹھنے کے لیے چبوترے اور کھانوں کی خوشبو گانے کی آوازیں اور شریروں کی جلت اب دونوں طرف کے علاقوں میں نفرت کا احساس کم ہونے لگا تھا کہ ایک دن اس علاقے کا مکھیہ آیا اور کہنے لگا ارے ہمارے یہاں گانے والوں شاعروں کی کمی ہے کیا کہ تم اس پار کے گانے والوں کی آواز اتنی شوق سے سنتے ہو ارے اپنے علاقے کے گانے لگاؤ اپنے علاقے والوں کی آواز سنو بستی میں جا کر بیٹھو وہ تو اس پار کے لوگ ہیں لیکن محمد خان بولا مکھیہ جی اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو روکو انہیں اب ناؤ کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آسانی سے اس پار سے چل کر کلا کے پل پر اس پار آ پہنچتے ہیں اور اس پار محمد خان کی بات کو کسی نے نہیں کاتا مکھیہ اپنے آنکھوں پر دائیں ہاتھ کی ہتینی سے سایا کر کے اچک اچک کر دریا پر بنا گوا پل تلاش رہا تھا موسیقی